واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم خدا کی دین کی خاطر جو ٹھکراتے ہیں دنیا کو خدا کی دین کی خاطر جو ٹھکراتے ہیں دنیا کو خدا کی سامنے ہر گز و پچتایا نہیں کرتے خدا کی سامنے ہر گز و پچتایا نہیں کرتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد يقول اللہ عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین معزز بھائیو محترم ساتھیو اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر سب سے افضل سب سے چہیتے اور محبوب بندے و انبیاء کرام رسول علیہم الصلاة والسلام جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تبلیغ کے لئے منتخب کیا اور اسی اہم مقصد کے لئے ان کو اس دنیا میں بھیجا اور جو دعوت الى اللہ کا فرجزہ انجام دیتا ہے اور دین کا مبلغ بنتا ہے تو وہ انبیاء کرام کی اقتداء کرتا ہے اور وہی حقیقت میں انبیاء کا وارث ہے دعوت الى اللہ کے بے شمار فضائل ہیں ان فضائل میں سے ایک فضیلت جو ابھی قرآن مجید کی آیت آپ سن رہے تھے اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ومن احسن قولا اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی یعنی کسی کی بات اس سے بہتر نہیں ہو سکتی ممن دعا الى اللہ جس نے اللہ تعالی کی طرف دعوت دی وعمل صالح اور نیک عمل کیا وقال اننی من المسلمین اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں ہمارے بھائیوں اور بہنوں اس آیت میں متعدد فائدے ہیں جس طرح کی قرآن مجید کی ہر آیت میں متعدد فائدے اور عبرتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں پہلا فائدہ اس آیت کریمہ میں دعی الى اللہ کی فضیلت واضح ہے کہ اس کی بات سب سے بہتر اور افضل بات ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی درف دعوت دیتا ہے دین کی درف دعوت دیتا ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے برائیوں سے روکتا ہے اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے دوسرا فائدہ ممن دعا الى اللہ اور یہ قابل غور ہے اس لفظ اس لفظ پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہے ممن دعا الى اللہ جس نے اللہ تعالی کی طرف دعوت دی یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف اللہ کی عبادت کی طرف اللہ تعالی کی کتاب کی طرف اللہ کا جو کلام ہے جو اسلام کا سب سے عظیم معجزہ ہے سرک پڑھنے کے لئے نہیں بلکہ اس کے آیتوں پر غور و فکر کرنے کے لئے اور ایسے ہی اس پر عمل کرنے کے لئے اس لیے کہ یہ قرآن مجید سراسر رحمت ہے سراسر برکت ہے سراسر یہ شفاہ ہے مؤمنوں کے لئے ایسے ہی ہدایت ہے اور یہ قرآن مجید ایسے ہی اس کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو اچھے سے سجا کر گھر میں رکھ دیں یا تاکھوں پر سجا دیں اور رکھ دیں نہیں جب تک نہ ہم اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے اور عمل کریں گے جب تک یہ قرآن مجید میں جو رحمت ہے شفاہ ہے برکت ہم حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قرآن مجید کہ نازل ہونے کا مقصد بھی فرمایا اور واضح کیا فرمایا رب العزت نے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیت دبر آیاته ولیت ذکر اولو للباب کتاب کتاب انزلناہ الیک مبارک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت والی کتاب نازل کی ہے کیوں اس لئے گھر میں سجاؤ گھر میں رکھو اور ایسے ہی اس کو ایک برکت سمجھتے ہوئے صرف ایک مخصوص جگہ رکھو چاہے پڑھو یا نہیں پڑھو غور و فکر کرو یا نہیں کرو یا صرف رمضان میں اس کو اٹھا کر چند آیتیں پڑھ لو پھر بند کر کے گارہ مہینے کے لئے پھر سے اس کی جگہ پر واپس کر دو نہیں لیت دبر آیاته تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں لیت دبرو تدبر غور و فکر کریں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب اور ایسے ہی جو عقل مند ہیں اس سے عبرت حاصل کریں تو یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے تو داعِ الاللہ جو اللہ تعالی کی عبادت اللہ کی وحدانیت اللہ کے کلام کی طرف دعوت دیتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اس پر عمل کیا جائے اور ایسے ہی قرآن میں ایک اہم بات یہ موجود ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں بلکہ مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں اور سمجھیں اسی لئے رب العزت نے قرآن مجید میں کہا فرمایا من يطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ایسے ہی فرمایا رب العزت نے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی ایسے ہی حدیث میں بھی ہے صحیح امام بخاری اور مسلم کی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصاللہ جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری معصیت میری مخالفت کی تو اس نے اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کی اس نے معصیت کی ہمارے بھائیوں اور مہنو تو یہ داعی اللہ اللہ دعالہ کی طرف دعوت دیتا ہے بہت ہیں وہ مسلمان جو دین کے لئے محنت کر رہے ہیں اور دعوت اور تبلیغ کے لئے مشقتیں اٹھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی جو دعوت ہے ان کی جو تبلیغ ہے وہ دین اسلام کی طرف نہیں ہے دین اسلام کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کی جماعت کے لئے ہے ان کے مسلک کے لئے ہے ان کے اس گروہ کے لئے ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جب دعوت دیتے ہیں تو وہ جو بانی ہیں جو مؤسس ہیں ان کی درف دعوت دیتے ہیں اس کی علامت پہچان یہ ہے کہ ان کے جو اہل علم ہیں یا جو اہل فکر ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی تو وہی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اسی کتاب کی اہمیت وہ دلاتے ہیں اور اسی کتاب کو مقدس سمجھتے ہوئے صبح شام تلاوت کرتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کی زبان پر قال اللہ اللہ نے کہا قال الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا صحیح امام بخاری کی ایک روایت ہے صحیح امام مسلم کی روایت ہے ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے سنن النسائی میں یہ حدیث موجود ہے تو یہ بھائیو ایک واضح فرق ہے کہ جو جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے تو جماعت کے اصول جماعت کے قوانین جماعت کے جو صفات اور قواعد اور ذوابط ہوتے ہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور جو دعی للہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اللہ کا کلام سناتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتا ہے اور اس کی ایک اور بھی واضح پہچان ہے کہ آپ کسی بھی اس جماعت میں داخل ہو کر جتنی بھی اچھی بات کریں قرآن و حدیث سے مدلل ہو لیکن اگر ان کے اصول اور ان کے جو ذوابط ہیں اس کے خلاف اگر آپ تقریر کر رہے ہیں وہ صفات ست یا صفات سبع یا صفات خمز سے ہٹگر بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات وہ مانیں گے نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کر نیچے بیٹھا دیں گے بہرحال عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے پھر اس کے بعد رب العزت نے کہا وعمل صالح اور اس نے نیک عمل کیا دعیل اللہ کو چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح دوسروں کے بارے میں فکر رکھنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں فکر رکھنے سے پہلے اپنی فکر کرے اپنی اصلاح کرے جس کا حکم دے رہا ہے اس کا پابند رہے جس سے روک رہا اس سے دور رہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو بچاؤ سب سے پہلے کس کو اپنے آپ کو ایسے ہی اپنے اہل و عیال کو کس چیز سے اس آگ سے جس کے ایدھن لوگ اور پتھر ہوں گے تو دعیل اللہ اپنی نمس کی اصلاح کرتا ہے پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کرتا ہے پھر اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرتا ہے نہ کی ابھی توبہ کیا اور بریہ بستر لے کر سفر کر رہا دوسروں کی اصلاح میں مشغول ہو رہا اور اپنے گھر والوں کو چھوڑے ہوا ہے بہرحال پھر رب العزت نے کہا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس میں تأقید ہے اس بات کی دعا الاللہ اس لیے کہ وہ اللہ دعالہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس لیے اپنے آپ کو اسلام میں یا مسلمانوں میں شمار کرتا ہے نہ کی اپنی اس جماعت کی طرف شمار کرتا ہے اور اسلام وہ ہے جو قرآن ہے اور ایسے ہی حدیث ہے وَأَطِعُ اللَّهُ وَأَطِعُ الرَّسُولِ اللہ کی طاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرو ایسے ہی موطع امام مالک کی یہ روایت نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَئِ لَن تَضِلُّ مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ وَسُنَّتِ میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب اور میری سنت ایسے ہی مسند امام احمد ابو دعوت ترمذی ابن ماجہ کی یہ روایت ہے العرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری میں فرمایا اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِد کہ تم میں سے جس کی عمر لمبی ہوگی یہ خطاب صحابہ اکرام سے اور سبحان اللہ اسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ تم میں سے جس کی عمر لمبی ہوگی بہت سے اختلافات دیکھے گا اور سبحان اللہ جن کی عمر لمبی نہیں ہوئی پہلے ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے اختلافات نہیں دیکھا لیکن جن کی عمر لمبی ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی جئے تو انہوں نے اختلافات دیکھا اور حقیقت میں فتنے کا دروازہ ٹوٹا صرف کھلا نہیں جس کے بعد جب اختلاف شروع ہوا اس امت اسلامیہ میں تو اختلاف بڑھتا ہوا چلا گیا اور اب تک یہ اختلاف بڑھتے ہوئے چلے جا رہا بہرحال تو آپ نے کیا کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ اختلاف کے وقت کسی بھی فرقے میں مت داخل ہو جانا بلکہ اس وقت اپنے اوپر ہماری سنت اور ہمارے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کر لو اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ تعالی سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو داعیل اللہ بنائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اختدا کرتے رہے دعوت الاللہ کے میدان میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم وبارک ونیم علابدک ورسولک محمد